ایک تو آپ کو نیا سیاسی سفر مبارک ہو جی میرا آپ سے سوالی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر الیکٹیبل کے لیے عوام پاکستان پارٹی کا راستہ کھلا نہیں ہوگا تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنماء جو اس وقت پارٹی سے باہر ہیں جن میں فار چودری اور صدومر وغیرہ اور دیگر شامل ہیں کہ آپ نے پہلے سے ہی ان کی اس جماعت میں آمد کا راستہ بند کر دیا ہے اور دوسرا یہ کہ نارملی سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے وجود میں آتی ہیں اور ابھی بظاہر الیکشن جو ہے وہ کافی دیر سے نظر آتا ہے لیکن کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طرح آپ نے فارم فورٹی سیون کی بھی بات کی کہ پاکستان میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں جس طرح جی ایو آئی اور دیگر جماعتوں نے مطالبہ بھی کیا ایک تو جواب خود دے دی ہے کہ یہاں پر جماعتیں الیکشن سے پہلے بنا کرتی ہیں تو ہم نے الیکشن کے بعد یہ سفر شروع کیا ہے ہمارے دروازے ہر ایک کے لئے کھلے لیکن جس کی شورت سیکھ نہیں ہے ہم اسے معذرت چاہیں گے تو ہم سب جانتے ہیں یہ ملک جانتا ہے کس نے پیسے بنائے ہیں کس نے کرپشن کی ہے سوائے نیب کے ہر شخص ملک میں جانتا ہے کون کرپ لوگ ہیں نیب کو نہیں پتا تو وہ ان کے لئے مامن سے معذرت چاہیں گے بے شک وہ الیکٹ ہوتے ہو وہ الیکشن ان کو ان کو مبارک ہو شاید کا کہاں ہے بچ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بلا شبہ ایک اچھی کیابنٹ ادھر بیٹھ ہوئی ہے جس میں وزیراعظم بھی ہے گورنرمیہ صاحبت وفاقی بزرہ بھی ہیں وہ کونسی چیز عمر مانے تھی جب آپ کا اتنا پیارا منشور ہے جب آپ لوگ کے پاس طاقت تھی اس وقت وہ آپ عوام کو نہیں دے سکے لیکن اب جب آپ طاقت سے باہر ہیں تو پھر آپ کو طاقت کے حصول کے بعد وہ کیسے عوام کو دے سکیں گے تھوڑا سا یہ بتا دیں دوسرا سیاسی جماعت آپ نے ریجسٹر بھی کرانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی آپ نے بات کی ہے جو پہلے ریجسٹر ہوئی ہیں ان کو تو مانا نہیں جا رہا آپ کا کیا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آپ کو نشان بھی مل جائے گا اور جماعت بھی ریجسٹر ہو جائے گی دیکھیں میں نے اسٹیبلشمنٹ کا جواب آپ کو دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے رشتہ تیوڈیشری سے رشتہ یہ سب آئینی رشتیں ہیں یا ہم آپ کے سامنے بیٹھیں ہم اس حکومت اس ملک کی سیاست کے حصہ رہے ہیں ہم ہر اچھائی برائی میں شامل ہیں لیکن ہم آج اقتدار چھوڑ کر آئیں ہم فارم فورٹی سیبن کی کامیابی چھوڑ کر یہاں پر آئیں اس کی وجہ ہے ہم نے سیکھا ہے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں آج جو ملک کے حکمران ہیں وہ تو ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کیا ہیں تو کم از کم اس پرائیٹھارم سے ہم بات تو کر رہے ہیں تو ہر سفر کامیابی کا سفر نہیں ہوتا انسان کوشش کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی ناکامی ہم سب کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی کہ آج ہم اس سفر کا آغاز نہ کرتے اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں دیکھیں طاقت میں جب ہم تھے ایک جماعت کے اندر تھے اس جماعت کا منشور ہوتا ہے اس جماعت کی سوچ ہوتی ہے اس وقت کے حالات ہوتے ہیں جو کچھ ہم نے کیا کچھ آپ کو نظر آتا ہے کچھ آپ کو نظر نہیں آتا وہ وہاں پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب کی غلطیاں ہیں اجتماعی غلطیاں ہیں ہم نے سیکھ لیا نا ہم ان غلطیاں کو درست کرنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کس سوچ فکر اور نظام کو بندے جا رہے ہیں شاہ صاحبہ ایک طبیعت حصہ سے آپ اس سپلیٹ کا سسٹم میں چھائے میں اس کے لئے آپ پرائم سٹر رہے ہیں اور جب اقتدار کے مزہ لوڑ رہے تھے اس وقت آپ کو اس سوچ فکر اور سسٹم نظام کے تبدیل کرنے کی فکر ملاق نہیں ہوئی اب ایک نظام ایک پارٹی بنا کر آپ کو خیال آ گیا کیا سمتے ہیں آپ جہاں پر میں نے دس مہینے جو آپ نے کہتے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں میں نے تین سا جیلوں کے مزے بھی لوٹے ہوئے ہیں پہلے تو آپ کو نئی پارٹی بنانے پہ میں آپ کو بہر بات دیتا ہوں اس جماعت میں مجھے ارتگر جو آپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں پچھلے تیس چالیس سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور میری بھی ان سے زیادہ رفاقت رہی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات جو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے چوہدری نصار علی خان سے بھی پوچھی تھی وہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے تیس چال سے چالیس سال کی رفاقت نواز شیب کے ساتھ تھی اور کس وجہ سے آپ مجبور ہوئے آپ نئی پارٹی بنانے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تیس چالیس سال کی جو رفاقت تھی بس اب ضائع ہوگی آپ نے چوہدری نصار علی خان کو ایک بار یہ کہا تھا کہ میرا اور آپ کا کسی اور پارٹی میں گزارا نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ یہ سمجھ کر آپ نے نئی جماعت بنائی ہے یا آپ کے خیال میں یہ ہے کہ اب لوگ مسلم لیگ نون کی تب ہی عمر ختم ہونے کی بات سمجھتے ہیں کہ نئی کو جماعت بنانے کی کوشش کریں نہیں دیکھیں میں نے آپ کو بات کر دی ہے اور میں نے بہت جگہی بات کر دی ہے میں پینتی سال مسلم لیگ نون کے رہا ہوں کہ ابھی کسی اور جماعت میں نہیں گیا کبھی مسلم لیگ نون کو بجھے دھوننے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے اصولوں پر شہست کی ہے جب مسلم لیگ نون نے ووٹ کو اصدو کی سیاست چھوڑ دی اقتدار کی سیاست پکڑ لی تو میں نے ان سے معذرت بھی کر لی ایک سال پہلے ہی اور میں نے کہا جی میں اس سیاست کے حصہ نہیں رہ سکتا اس کے بعد میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا تو میں آج جس سفر پر ہم سب نکلے ہیں یہ ایک سوچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو آج جماعتیں تینوں ہے ان کے اندر یہ سوچ نہیں ہے تو میں کسی اور جماعت میں نہیں گیا ایک نئی جماعت ہے جو ساتھی اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں میں نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے جو سوچ سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ آگے باملہ بڑھے گا اللہ تعالی باقی جماعتوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اس سوچ پر چلنے کی کوشش کر لیں ہم نے ایک سال ری بیجنگ پاکستان کا پلیٹ فارم اس لیے رکھا تھا کہ کم از کم ان کو ہوش آ جائے کہ آج ملک کہاں پر کھڑا ہے اس کے حل کیا ہے لیکن وہ سوچ ہمیں نظر نہیں آئی اور آج ملک کے حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں تو کیا ہم گھر بیٹھے رہے ہیں کیا ہم اس سفر کی تضاہ نہ کریں میں تو ذمہ داری محسوس کرتا ہوں یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور کروڑوں لوگ اور بھی ہیں جو آج ملک کی بیتری چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ان کو ایک بہتر سفر پر لے کر چلے گا نورین جنجوہ جیو نیوز اسلام آباد سے ڈاکٹر ازر اسلام ڈاکٹر زفر مرزا مفتا اسماعیل اور شاہد خاکان آباد سے آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک چیز پہ آپ لوگوں نے زیادہ ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ اس جماعت کے لانچ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہم لوگ آئین پر زور دیں گے ہماری جماعت آئین کو فالو کرے گی اور تمام لوگوں کے نام لے کے ہر کیٹیگری کا جنرل ججرز سیاستدان عوام سب کو آئین پر چلنا ہے ڈاکٹر زفر مرزا میں نے کیجولی آئی تھریو that question at you i am terribly sorry for that لیکن آپ لوگ کی تقریریوں سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ لوگ ہاں جی جواب مجھے مل گیا thank you so much and i am really happy for that really happy to listen to that پاکستانی عوام اس وقت سب سے زیادہ سٹیبلشمنٹ سے تنگ ہے پاکستانی عوام اس وقت سب سے زیادہ اشرافیہ سے تنگ ہے پاکستانی عوام اس وقت عوام کی سیاست دیکھنا چاہتی ہے لیکن اس وقت سوال میرا یہ ہے کہ political instability economic instability اتنی شدید ہے آپ لوگ کیسے کس hope کے ساتھ آئے ہیں کیا دیں گے عوام کو کیسے دیں گے عوام کو کیا سسٹم ہوگا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کی اکثر باتوں کا جواب ہم دے چکے ہیں ہم کسی بھی میں ذاتی طور پر ہم میں سے کوئی بھی شاید کسی بھی غیر جموری عمل کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی غیر جموری عمل کا حصہ بنیں گے ہم اقتدار ہر قیمت پر اقتدار نہیں چاہتے لیکن ملک میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو حق کی بات کر سکیں ملک کے مسائل کی بات کر سکیں میں نے تو آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ آج ہر جماعت کسی نہ کسی حکومت میں اقتدار میں ہے کیا انہوں نے یہ بجٹ سیشت یہ بوقع ہوتا ہے کہ اپنی پالیسی ملک کے سامنے رکھیں کسی نے ملک کے مسائل کی بات کی صرف بات ہی کر دیتے ہیں حال تو دور کی بات ہے یہ وہی پرانی روایتی سیاست وہی بجٹ کو آگے پیچھے کر دینا کوئی صلاحات نہ کرنا ملک کیسے چلے گا تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے رہا تو آگے نہیں ہونا چاہیے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سبق ہے ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے تو آج قبول نہیں ہے یہ اس سفر کی ابتدا ہے جو ہمیشہ ہوتے ہونے کے خلاف ہے ہمیشہ ہوتا ہے تو آج معاملہ رک گیا ہے اس سے آگے معاملہ چلنے والا نہیں آپ یقین کر لیں یہاں پہ کوئی سوال ہے جی اسلام علیکم میرا نام عرفان ملک ہے اور میرا تالوف ہے کہ میں ایک عام پاکستانی ہوں I'm not a journalist اور لائف میں پہلی مرتبہ میں ایک political gathering attend کر رہا ہوں I'm a data scientist by profession اور چار international companies کو میں represent کرتا ہوں اور پاکستان میں largest AI 20 program run کر رہا ہوں so میں لکھوں لوگوں کو represent کروں گا جب یہ میں سوال کروں گا میں یہ مان لیتا ہوں just like عام پاکستانی کے آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ واقعی ہمارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جماعت انشاءاللہ کامیاب ہوگی یہ میں مان کے ایک طرف رکھ دیتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی although کہ ہم نے آج سارے مسائل کی ہی نشاندہی کی ہے لیکن پاکستان کا اس وقت چند بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ تیکنالوجی ہے اور let me share something with all of you کہ اگلے پانچ سال میں ہم تیکنالوجی کی ریس سے مکمل طور پر باہر جا رہے ہیں اگر ہم اپنے کریکلم کو دیکھیں اپنے AI infrastructure کو دیکھیں اپنی policies کو دیکھیں آپ پانچ ہفتوں میں اپنا منشور اپنا سارا plan بنا کے ہمارے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں وہ کون ہے جو اس پوری technical structure کو سمجھتا ہے وہ اس کی policy پانچ ہفتے میں ہی بنا لے گا اور میں یہ کیسے یقین کروں یا سمجھوں یا خود کو یا اپنے students کو تسلی دوں کہ پانچ سال میں جب ہم ریس سے باہر جائیں گے اس سے پہلے یہ پارٹی آکے ہمیں سنبھال لے گی تو وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا بالکل جی please اگر آپ مجھے گائیڈ کر سکیں سبی اتفان صاحب میں آپ کو مشکور ہوں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی شاید ایک بڑی تعداد اگر اکثریت نہیں ہے جو پہلے کبھی کسی political function میں نہیں گئے یہ پہلا ان کا political function ہے اس لیے کچھ جو ہماری باتیں ہیں وہ appeal کیا ہے انہوں نے لوگوں کو آپ کی بات بلکل درست ہے یہ آپ نے صرف ایک شعبے کا ذکر کیا ہم زندگی کے ہر شعبے پہ پیچھے رہ گئے اور میں نے یہ کہا کہ آج ہمارے حکمرانوں کے ان باتوں کی فکر ہی نہیں ہے تو کم از کم ایک جماعت ہے جو ایک حد تک آپ کو solutions دے گی مسائل حل کرنے کا جو detail plan ہوتا ہے وہ experts بناتے ہیں دیکھیں جو political لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں اس پر commitment کا اظہار کرتے ہیں اور پھر معاملہ آگے چلتا ہے تو جو اگر آپ technology based solution اگر آپ کا solutions ہیں ہم بالکل سننے کو تیار ہیں ہماری جو team ہے اس کے اندر جو depth ہے میں نے پہلے کہا اس team میں جتنی depth ہے آج آپ تینوں جماعتیں اکٹھی کر لیں ان کے اندر نہ وہ political depth نہ وہ intellectual depth آپ کو ملے گی اس لیے یہ حل طلب مسئلے ہیں اور انشاءاللہ حل ہوں گے لیکن آپ کو سیاسی استحقام چاہیئے جی اسلام علیکم شاہد حاکان عباسی صاحب عثمان مغل نامے میرا اور public news tv چینل اسلامباد سے ہوں میرے آپ سے دو سوال ہیں ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جب آپ احسن اقبال صاحب کے ساتھ اڈیالا جیل سے آپ کی رہائی ممکن ہوئی تھی اور regime change operation کے بعد مسلم لگ نون کے ساتھ آپ کے اختلافات جو وہ کھل کر سامنے آتے رہے میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو چہرے آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہم نے دیکھے کہ انہوں نے وعدے اور دعوے کیے لیکن آج بھی اپنے دعوے اور وعدوں پر قائم ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ نظام بدلنے کے ساتھ اب ہمیں چہرے بدلنے کی بھی ضرورت ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر عمران خان عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ تمام وہ جماعتیں جو حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم ان جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ آپ کو دعوت دیتی ہیں تو کیا آپ ان کی دعوت قبول کریں گے یا نہیں دیکھیں سیاست میں ہر ایک سے ڈائلاؤگ ہوتا ہے آج میں تو سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ آج اس ملک کو سیاسی پولٹیکل لیڈرز کو آج ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے یہ اپنی کرسیوں کو الیدہ رکھیں اپنی شکایات کو ایک طرف رکھیں اور اس ملک کے آگے چلنے کے راستے کا تحیون کریں میرا کوئی اختلاف مسلم لیگ نون سے نہیں ہے بالکل کوئی نہ ذاتی اختلاف ہے نہ مجھے کچھ چاہیے مسلم لیگ نون سے میں نے تو ایک سیدھی بات کی ہے کہ میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا جس کا انتخاب اب مسلم لیگ نون نے کیا ہے میں ووٹ کو عزت ہوگی اس سیاست کے ساتھ چل سکتا ہوں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا یہ مجھ میں خامی سمجھ لیں جو مرضی سمجھ لیں باقی سیاست نے آگے چلنا ہے لیکن سیاسی لیڈوں میں کپیسٹی بھی چاہیے سیاسی لیڈوں میں سوچ چاہیے آج وہ سوچ کا فقدان ہے آج سیاست نفرت میں بدل گئی ہے دشنوی میں بدل گئی ہے پارلیمان پچھلے چھ سال سے صرف گالی گلوچ کا مرکز ہے وہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں ہوتی مسائل کی حل کی بات نہیں ہوتی یہ ہماری بدنصیبی ہے جی آویس جی پوچھے 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 یہ اس طرف بلکل یہ پلیٹ فارم ہر پاکستانی شہدی کے لیے کھلا ہے اور آج ہمارا ملک چل ہی ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کی بنیاد پر آئے جتنی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ رقم آپ کو عمرسیز پاکستانیز بیچتے ہیں فارمل چینل سے شاید اتنی رقم ان فارمل چینل سے آتی ہے تو آج آپ جو کچھ اس ملک میں دیکھتے ہیں یہ ہمارے ان بھائیوں بہنوں کا کی مربانی ہے جو ملک سے باہر ہے جی ہلو شاہدگان عباجد صاحب میرے نام حافظ عبدالماجد ہے اور نیوز بان سے ہوں اور اس وقت جو صورتحال خاگان عباجد صاحب اس وقت جو صورتحال ملک اسرم عثمان جبار سنو نیوز سے میرا تعلق ہے میرے سوال یہ ہے کیا آپ نے فارم سنتالیس کی بات کی تو آپ نے تو الیشن میں حصہ بھی نہیں لیا تو کیا آپ کو الیشن سے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ الیشن لڑے گئے تو آپ کو فارم سنتالیس کی جگہ پہنٹالیس کے بجائے آپ کو جو ہے اسیمبلی پہنچا دیا جائے گا دوسری بات یہ کہ آپ نے فارم سنتالیس اور پہنٹالیس کی بات کی تو کیا جو فارم سنتالیس کا بیانیاں ہیں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا جو فارم پہنٹالیس کا بیانیاں ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں میں اس ملک کو بھی رازم رہا ہوں الیکشن سے پہلے اندھے کو بھی پتا تھا کہ کون حکومت میں آئے گا سوائے اندھے بہرے کو بھی پتا تھا کون حکومت میں آئے گا تو میں اس حکومت کے حصہ نہیں بننا جاؤ باقی فارم سنتالیسو پنتالیسو میں اس کے ساتھ ہوں جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ہمارے الیکشن چوری کریں جس ملک کے الیکشن چوری ہوتے اس ملک کو وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو چکا ہے اس ملک کے عوام کی منڈیٹ کا اترام کیے بغیر ملک آگے چلنا ناممکن ہے یہ فارم پنتالیس سنتالیس آج ہیں کل کیا ہوا تھا پرسوں کیا ہوا تھا یہ ستتر سال کی ناکامی کا سفر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے شہدکار عباس صاحب میرے نام حافظ عبدالماجد ہے اور نیوزوان سے ہوں اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی کارکن ہیں اور جس طرح سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مل کر ایک سیاسی جماعت کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے کیا آپ اس کی مضمت کریں گے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں مسلم نیگ نون ہے پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوا کرتی تھی آج ان کے ہر کہنے پر ہر وہ کام کر رہی ہے جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہے تو اس سوالے سے آپ کیا کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کو کس طرح اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے جواب دے اس کو بہت زور سے سوال آ رہا ہے تو پہلے پوچھنے سوال پہلے پوچھنے اس نے ساتھ جواب دے دیں گے پوچھنے بھائی میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں بڑے ٹائم سے کوشش کر رہا تھا کہ سوال کیا جائے مائک میرے پاس نہیں آ رہا تھا اب پوچھنے بھائی سوال جولتا ہمیں خوشی ہے آپ نے یہ سیاسی جماعت بنائی عوام پاکستان اللہ آپ کو کامیاب کرے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میرے دو سوال ہیں آپ سے آپ نے کہا کہ یہ اس سیاسی جماعت کے اندر اس سیاسی جماعت کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعہ تن آپ اس سیاسی جماعت میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے آپ یہ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے دوسرا میں نے یہ بتا دیجئے گا ایک کافی یہ بتا دیجئے گا کہ آپ سر ایک منٹ ایک منٹ پیٹا ایک منٹ اب جواب دیجئے آپ کا سر جواب دیجئے دیکھیں گزارش یہ ہے قانون سے باہر جا کر کسی کے خلاف ظلم ہو وہ نہ قانون قبول کرتا ہے نہ ہمیں قبول کرنا چاہیے اس کا جس سے بھی تعلق ہو انصاف کے نظام کا یہ کام ہے کہ اگر نائنصافی ہو تو انصاف دے سکے ہم دونوں جگہ ناقام ہیں میں یہی بات جو آدھا گھٹا لگا کر یہی بات کی ہے کہ ملک ایک ذابطے کے مطابق چلیں ادارے اپنے ذمہ داریاں پوری کریں پھر ملک آگے چلے گا دوسری بات جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی میں نے پھر آپ کو پوری کہانی بتائی ہے کہ جی آپ جی آپ آپ ہمارے ماضی کو دیکھ لیں ہمارے حال کو دیکھ لیں ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں اقتدار چھوڑ کر یہاں پر آئیں یہ یہ ساری بات ہے باقی آگے عمل آپ کے سامنے ہے اسلام علیکم خواتین کی نمائندگی کے لیے یا خواتین کو حقوق دینے کے لیے آپ بہت زیادہ کوشش کریں گے تو خواتین کی حقوق کے لیے یا خواتین کی نمائندگی کے لیے اپنی پارٹی میں تعدال زیادہ کرنے کے لیے آپ معاشرتی روائیوں کو کیسے چینج کریں گے اس کی کوئی آپ کے پاس پہلیسی ہے جس طرح میں پورے حال میں باگتے باگتے ہیں میں نے بھی بات کرنی ہے خواتین کو بلکل نہ ہی مائک دیا جا رہا تھا بات کرنے کا ان کو موقع مر رہا تھا اس معاشرتی روائیے کو چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے دیکھیں اگر خواتین کے حقوق کا یہی مقصد ہے کہ ہم نائے ہیں لوگوں کو اسیمبلی اور سینٹ پر بھیج دیں خواتین کے سیٹوں کے نام پر تو پھر بات نہیں بنتی تو آپ نے خواتین کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو مواقع بیسر کرنے ہیں کاروبار کے نوکریوں کے ان کی تعلیم کو بہتر کرنا ہے ان کے صحت کے یہ تمام جو معاشرے میں آپ نے کرنا ہے یہ سب اور آج جس بلک کے اندر خواتین ترقی نہیں کرتے وہ معاشرے بھی ترقی نہیں کرتے اس بات کا میں احساس ہونا چاہیے میں اتنی سی ایک بات اس کے جواب دے دوں بھائی کے اور اس کے بعد پھر یہ آخری سوال تب بین کا پھر پر ایس کانسن ختم ہے چائے کا انتظام ہے آخری سوال سارے در سے ہوگا آخری سوال آپ پہ آ جاؤں گا میں اس کی ایک بات کر دوں کہ دیکھیں ایک چیز ہم ازر بھائی کہہ چکے ہیں زفر صاحب نے کہا میں نے کہا شاہد بھائی نے کہا سردار صاحب نے کہا ہم کسی کو یقین نہیں دلا سکتے لیکن اتنی سی بات کر دوں کہ وہ بار بار جب میں کوئی ٹویٹ کرتا ہوں تو پی ٹی آئی کے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو ایک اور ناکام پروجیکٹ آگیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ آئی پی پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ ایجنز کی بات تو مجھے یاد دلاتا ہوں کہ نہیں ایک کامیہ پروجیکٹ بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کا اس کو پی ٹی آئی بولتے ہیں تو ابھی تو آپ لوگ نئے نئے آئے ہیں ہم نے آپ کو چار مرتبہ بولا اس کی ہم اپنی زبان سے یقین نہیں دلا سکتے ہمارے ایکشن سے جو ڈاکٹر آزر نے کہا ایکشن سے دیکھئے گا آخری سوال پوچھ لیجئے جی شاید صاحب میرا سوال ہے لکمان شاہ ڈیلی اذکار سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ سردار مہتاب صاحب بیٹھے ہیں مپتہ صاحب بیٹھے ہیں زیغم صاحب بیٹھے ہیں سٹیج پہ عوام نظر نہیں آرہی وہی پرانے سارے خواس ہیں تو عوام آپ پہ اعتبار کیوں کرے گی میرے بھائی یہ عوام ہی ہے دیکھ لیں ذرا ادھر ادھر بھی عوام ادھر بھی عوام ہے یہاں الیکٹیبلز نہیں ہے کمی الیکٹیبلز کی ہے بہت شکریہ